بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سمجھت کرتے ہو بہت خرید سنگے دوستو کافی دور سننے میں آئے کہ لوگ دبائی سے کینیڈا شفٹ ہو گئے یا کافی سے لوگ دبائی سے کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ دبائی سے کینیڈا جاتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں اور اگر آپ دبائی سے کینیڈا جانا چاہتے ہو تو آپ کیسے جا سکتے ہو تو آج میں اس ویڈیو میں ترفیل سے بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو آنے تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہر میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے دبائی ٹو کینیڈا اب پہلے کہانی تو ہم یہاں سے سمجھے کہ کینیڈا دبائی سے ویزا کیوں دے دیتا ہے اور پاکستان سے ویزا کی ریشو کیوں کام ہے دراصل کہانی کچھ یوں ہے کہ UK, USA, کینیڈا اور آسٹریلی کی کافی سری کمپنیز ہیں ہیں تو وہ کام کرتے ہیں دبائی میں. اور کینیڈا خود ریشہ کتا ہے دبائی کی کمپنیزے کو تو اب ایسا بندہ جو دبائی میں کام کر رہا ہے تو کینیڈا کو پتہ ہوگا کہ ہماری کمپنیز میں جو بندہ کام کر رہا ہے دبائی میں وہ اس کابل ہے کہ وہ کینیڈا میں ویزا فرلائی کرنے کے اہل ہیں تو کافی سر رکھا کرتے ہیں کہ وہ کانیڈا کے ویزا دے لکھتے ہیں وہ کانیڈا جاتے ہیں وہاں job search کر کے اور اپنے اس ویزٹ ویزا کو ورگ ویزا میں چینج کروا رہتے ہیں دنیا میں نائنٹی فائی پرسنٹ countries ویزٹ پہ ویزا ایکسٹرن نہیں کرتی ہیں یعنی کہ ویزٹ ویزا پہ اگر آپ جائیں تو اب وہاں جا کے ورگ پہ چینج نہیں کروا سکتے صرف چند ممالے کے دنیا میں اور کانیڈا بھی ان میں ایک ملک ہے کہ ویزٹ ویزا پہ ورگ ویزا ایکسٹرن کر رہتا ہے آپ کو تو کافی سے لوگ گیا تو اس طریقے سے دوبائی گئے ہیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے جا سکتے ہیں پلس آپ کو کون کسی ڈاکومنٹ چاہیے گے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے گے آپ کا پاسپورٹ پلس تھری آپ کی پاسپورٹ سائز پیچرز ہوں گی آپ کا فرسی فارم ہوگا یہ سب چیزیں کمیوٹرائز ہمیں ساتھ ہی اگر آپ شادیش ہوتا ہے تو آپ کا لے گا نکاح نامہ جو کہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے پاکستان اور اگر آپ کے کوئی بچے ہیں تو ان کے بچ سٹیفکیٹز بھی ساتھ لیں گے یہ ہوتی ہے آپ کے ڈائرز یعنی کہ کینیڈا دیکھتا ہے کہ آپ کیا آپ کے فیملی ہے آپ کتنے سوشل اپنے ملک میں یا دوبائی میں ساتھ ہی آپ نے جو کور لیڈر بنانا ہے اس میں اپنی یہ شو کرنا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے بیوی بچے یا اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے بہن بھائی اور آپ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہو اور آپ ہر حال میں کینیڈا وزٹ کرنے کے بعد لازمی دوبائی واپس آوگے آپ نے اپنے کور لیڈر میں یہ چیز لازمی شو کر رہی ہے ساتھ ہی آپ ان بیسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنڈوڈ کر لیں گے ان کا ویزا فارم اور وہ بھی آپ نے ساتھ فل آؤٹ کر لنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو چاہیے ہوگا اپنا ورک ایکسپیرینس یعنی کہ آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہو وہ آپ کو ایک ورک ایکسپیرینس بنا کے دیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس دو تین سال سے یا ایک دو سال سے کام کر رہا ہے اور یہ کینیڈا جو ایتا چھوٹیوں میں جا رہا ہے ہم اسے چھوٹیوں کے لیے ہالیڈری دے رہا ہے اور یہ بندہ چھوٹیوں کے بعد دوبائی واپس آئے گا یہ ہوتی ہے مین ٹرک دوستو کاغذر لوگ اسے غور نہیں کرتے لیکن یہ اگر آپ اپنے ورک ایکسپیرینس لیٹر پر میننشن کروا لیں یا آپ ایسا کوئی ڈاکومنٹ بنوا لیں جس پر یہ لکھوا لیں کمپنی سے کہ یہ بندہ جو ہے تو کینیڈا جا رہا ہے چھوٹیوں پر اور جب یہ دوبائی واپس آئے گا تو اس کے لیے جوب موجود ہوگی اس کے بعد جو ہے تو پلس آپ کو چاہیے ہوگی آپ کی سیلری سلیپس آپ کے پاس آگر کوئی ٹیکس لیپس ہو تو وہ بھی سیلری سلیپس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی چھ مہینے پرانی سیلری سلیپس جو کے کمپنی سے آپ کو ملتے رہی ہیں وہ سیلری سلیپس اور پلس آپ ٹیکس دیتے رہے ہو گورنیمیٹ کو اس کی سلیپس بھی اگر ساتھ آپ لگا دو تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے اس کے بعد آپ لگاؤ گے ساتھ اپنے بینک اکاؤنٹ دوستو اب بینک اکاؤنٹ آپ نے ایسا لگانا ہے کہ جس میں جو ہے تو رکم آہستہ آہستہ دلوائی گئی ہو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایک دم سے پانچھے لگ دلوائی ہے نہیں آپ کو وہ بینک اکاؤنٹ دینا ہے جس میں آپ کی سہادری آتی ہے اور اگر آپ کی سہادری نہیں بھی آتی تو آپ ایسا بینک اکاؤنٹ دو جس میں جو ہے تو ایک اچھی سٹیٹمنٹ پڑی ہو جو کہ پتا چلے کہ یہ ایک ریال سٹیٹمنٹ ہے نہ کہ ایک دم سے پیسے دلوائیں گے ہو اس میں پچھلے ایک دو مہینے مطلب نہیں آپ کو بینک اکاؤنٹ میں یہ چھے مہینے پڑھانی کہ جس میں کینیڈیاں پانچ سے چھے ہزار اگر مزید زیادہ ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن میکسیمم پانچ سے چھے ہزار ڈالر لازم ہیں چاہیے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو آپ بینک اکاؤنٹ امبیشے کو دو گئے بلس آپ کو انگلیش آتی ہو تو وہ بھی بہت اچھا اگر آپ سے انگلیش کوئی ڈپلومہ ہے آپ وہ بھی ساتھ لگا سکتے ہو اس کے بعد آپ نے کروانے اپنے ہوتل کی بوکنگ دوسطور کینانے میں ایسے کافی ہوتل ہیں جو کہ اور میں بوکنگ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے اور آپ بوکنگ کروانے پیسے آپ وہاں جا گیتے ہو کوشش کرو ایسے ہوتل دونڈو جو کہ بینک اکاؤنٹ نہ مانگیں آپ کوشش کرو کہ اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر نہ دو صرف ہوتل کی بوکنگ کرو اور اگر جب وہاں جاؤ تو وہاں جا کے پیمٹ کرو ساتھ آپ نے چاہے تو ایک بنانا اپنا کور لیٹر کہ آپ نے کیا کیا کام کر رہے ہو آپ کینیڈا کیوں جا رہے ہو آپ کینیڈا کہاں کہاں گھومنے جاؤ گے آپ نے ایک اس کور لیٹر میں اپنا ٹرائیول پلان بنانا ہے کہ آپ کینیڈا کے کون کون سی شہر کون کون سی جگہ میں کون کون سی بیلڈنگز جو ہے تو وزٹ کرنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس کتنا بجٹ ہے داکومنٹس کے بعد اگر آپ کے نصیب میں جانا ہوا کینیڈا تو آپ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ کینیڈا کینیڈا کا ویزا آپ کو مل جائے گا کیونکہ ان ڈاکومنٹس کے علاوہ کوئی اور ڈاکومنٹس نہیں چاہیے آپ کو کینیڈا جانے کے لیے یہ وزٹ ویزا کے لیے یہ سب سے بیسٹ ڈاکومنٹس ہیں آپ کو ٹرائیول پلان پتا ہو آپ کے ٹائرز ہو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو ویزا دینے والے کو پتا ہو کہ یہ بندہ کینیڈا گھومنے پھر میں ہی جا رہا ہے اس کے بعد یہ واپس آ جائے گا آپ نے صرف ان کو یہ چیز شور کروانی ہے کہ آپ ایک صرف ٹورزم کی غرصے جا رہے ہو آپ نے اس کے بعد ہر حال میں واپس آنا ہی آنا ہے آپ کی جوہب آپ کو بہت عزیز ہے آپ کے فیملی آپ کو بہت عزیز ہے آپ نے ہر حال میں واپس آنا ہی آنا ہے بس آپ ان کو یہ شور کروانی ہے تو آپ کو کینیڈا کے بیزا ہنڈر پرسنٹ میرے دائے گا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے جانبوں کو سسکرائب کر دیجئے اور زشوار عاصم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکمان السلام علیکم